یہ دیکھیں مزیدار سا یہ کورمہ پکے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اتنی گریوی اتنی ہونی چاہیے ہلکی ہلکی کورمے کے اندر ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح کا مسائلہ سا ہوتا ہے السلام علیکم میری پہلی بہنوں میری پہلی بیٹیوں آج میں مسلی کا کورمہ بنانے لگی ہوں جس کے لیے مجھے پیاس چاہی ہیں سب سے پہلے پیاس فرائی کرنے ہیں جو کہ تین سو گرام ہیں اس میں لسن ادرک کی پیس دائے گی ایک پودے ہی شامل کروں گی اس میں دھنیا پوڈر جائے گا زیرہ پوڈر جائے گا نمک جائے گا لال مک جائے گی اور یہ کالی میز چاہے یہ تھوڑی سی شامل کروں گی گرم مسالہ ہے یہ ایک ٹی سپون ہے آدھا ٹی سپون اس میں جیفل جویتری اور الہچی کا پوڈر ہے اس میں کچھ خڑے مسالے جائیں گے جو کہ یہ چھوٹی الہچی ہے کالی میز چاہے یہ دس سے بارہ دانیں ہیں دارچینی کے کچھ ٹکڑے ہیں یہ تیز پتہ ہے جیسے بیلی بھی کہتے ہیں بڑی الہچی ہے اور لونگ ہے یہ تین سے چار ہیں یہ کھڑے مسالے اس میں کورمے میں شامل ہوں گے اب میں آپ کو مچھلی پہ مسالہ لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں اب میں بتاتی ہوں کہ فش کورمے کے لیے میں نے مچھلی کو بس طرح مسالہ لگانا ہے اسے میری نیٹ کروں گی یہ میں نے مچھلی لیا ہے تقریبا یہ ڈیڑھ کلو ہے اسے کے درمیانے سے کٹتی ہیں اور اسے میں نے پہلے دھولیا تھا بیسن اور آٹا گھر میں ہر وقت موجود ہوتا ہے گندم کا آٹا لگا کر لیمو گرس لگا کر آپ رکھ دیں ساتھ سرکہ بھی ڈال دیں تو اسے لگا کر رکھ دیں اور پھر دھولیں یہ دیکھیں کتنی ساف سوچری سے ہو گئی ہے اسے ڈرین کر کے آپ فریج میں رکھ دیں پانی اس کا دھو کے اس کے لیے جو میری نیٹ کروں گی وہ ہے تھوڑا سا دو ٹیبل سپون یہ بیسن ہے دو ٹیبل سپون یہ کان فلور ہے یہ ایک ٹی سپون بھر کے میں نے لیسن پوڈر لیا ہے یہ اس کی جو سمیل کو ختم کرے گا یہ لیسن پوڈر ہے اور یہ وہ کسوری میں تھی ہے یہ بھی ایک ٹی سپون ہے اور یہ ایک آدھی ٹی سپون یہ جوین ہے جوین اس کی جان ہے مچھلی کے اس کے بغیر بنتی نہیں ہے کورما ہو جائے جو بھی فش بنائے اس میں جوین ضرور شامل ہوتی ہے سرکہ شامل ہوگا اس میں نمک جائے گا وہ بھی میں حساب سے ڈالوں گی کیونکہ میں نے پہلے بھی مچھلی کو نمک لگا کر رکھا تھا دھنیا پوڈر ہے ہلدی ہے لال میرچ ہے اور زیرہ پوڈر ہے وہ کالی میرچ ہے اور میں یہ ساتھ کی ساتھ آپ کو بتا دوں گے کتنی مقدار میں جائے گی سب سے پہلے میں اس کے اندر یہ مثالے ڈالتی ہوں یہ میں نے پیسن اور کانفلو ڈال لیا ہے یہ لسن پوڈر ہے جو این اور کسوری میتھی ہے اس کے اندر پہلے میں خوش کے مسالے سارے ڈالوں گی نمک میں ایک ٹی سپون ڈالوں گی اس میں دھنیا پوڈر ہے ایک ٹی سپون ہادی ٹی سپون اس کے اندر ہلدی جامل کروں گی ایک ٹی سپون اس کے اندر لال میرچ جامل کروں گی آدھا ٹی سپون زیرہ پوڈر آدھا ٹی سپون اس کے اندر کالی میرچ اسے میں ملاتی ہوں اس سے پہلے آپ نے اچھی طرح ملال لینا یہ بیسن اور جو میں نے شامل کیا ہے کانفلو یہ صرف اس کی بائنڈنگ کے لیے تاکہ اس کے ساتھ مسالہ جو ہے اس کے ساتھ چپک جائے میں بھی ہم کورما بنا رہے ہیں اس لئے اندر یہ میں اس کا ڈال دوں گی مچھلی کو جب دھوئیں تو یہ پانی جذب کرتی ہے اسے خوشک کرنا پڑتا ہے اس کے اندر پانی ہے جب آپ مسالہ لگا کر تھوڑی دیر رکھیں گے تو یہ اس میں سے تھوڑا سا پانی بھی نکلے گا جو اس کے لیے بہت ہوگا ہمیں مزید پانی کی سرکے کی کسی چیز کی لیکور کی ضرورت نہیں ہے بس اسی طرح میں مرینیٹ کر کے آپ ایک دن پہلے چار گھنٹے پہلے چار گھنٹے تک آپ اسے مرینیٹ کرتے رکھ سکتے ہیں کم سے کم آپ چار گھنٹے رکھیں اور اس کے بعد اس کی اگلی تیاری شروع پہلے یہ ایک سے ڈیوڑ کلو مچھلی ہے اسے مسالہ لگے تقریبا چار گھنٹے ہوگئے ہیں اب زیادہ سے زیادہ بہرہ سے بہرہ گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا مسالہ لگا ہے صرف مقصد یہ ہے اگلیٹی جیسے پرائی کرتے ہیں ویسی بھی بنا لیے ہم نے یہ ہلکا ہلکا سا مسالہ پہلے ہلکا سا جو ایک جیسے پیس ہیں جن کی مٹائی اور ایک جیسے پہلے ڈالے جو ایک جیسے پیس ہیں جن کی مٹائی پیس آپ کو دل جن کی پیسٹی پیسٹی soybeans پیاس پیسٹی پیbia vin پیاسٹی پیاسٹا پیاشٹی مچھلی کے اندر میں نے سارے مسالے لگا رہی ہے اس کے لئے صرف اب مسالے جو یہ مسالہ بنا رہی ہوں میں اس کا کورمے کا اسی کے مطابق میں اب نمک میں شامل کروں گی یہ ایک ٹی سپونر لال میرے جائے آدھا ٹی سپونر میں زیرا کوڑر ڈالوں گی ایک ٹی سپونر میں دھنیا کوڑر شامل کریں اور آدھا ٹی سپونر میں اسے میں نمک شامل کریں گے اسے نمک اس مچھلی میں کافی ہے تو صرف مسالے پر ڈالنا ہے اور آدھا ٹی سپونر میں اسے میں کالی مرے یہ مسالے میں سارے پورے ہوئے ہیں ہلکا سا میں پانی دھا ہوتی ہوں یہ جب جگ میں میں نے بنایا تھا میں مسالے کو اسی در اڈھاک کر میں پکاتی ہوں پہ پانچ میرا کھلکی آنش پہ پکاتی ہوں تو پہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں مچھلی شامل کروں گی یہ مسالہ اچھی طرح بھونگے ہیں آپ نے اسے اچھی طرح بھوننا ہے بے شک آپ کو دو تین دفعہ پانی بھی بھی بنا کیوں نہ ڈالنا پڑے جب تک اس میں پیاز کی لسانوں در اچھی سی یہ خوشبو جو ہے یہ ختم نہ ہو جائے اچھے سربائی کا نہ آجے اس میں گھر مسالے کا بھی اب میں اس کے اندر ایک کپ پانی شامل کرتی ہوں اب میں یہ مچھلی ڈالتی ہوں میں نے آج تیز کر دیا جب یہ پکنے لگ جائے تو پھر میں اس کی ہلکی آج کر کے اسے صرف دس منٹ میں اسے پکاؤں گی یہ شاندار سا یہ بچھلی کا پورما تیار ہو جائے گا میں اس کے اوپر یہ گرم سالہ ڈالتی ہوں جائے فل جویتی کا جو میں نے پورڈر بتایا تھا آپ کو اس کی میرے رسیپی بھی ڈالی ہوئی ہے یہ پکنے لگیا مسالہ اوپر ایسی رہے گا اور میں سلکی آج پہ دم پہ یہ دیکھیں مزیدار سا یہ کورما پکے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اتنی گریوی اتنی ہونی چاہیے ہلکی ہلکی کورما کے اندر ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح کا مسالہ سا ہوتا ہے یہ دیکھیں ناظرین مزیدار سا کورما تیار ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ رسیپی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ رسیپی کیسی لگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ